شانی کی ماں شانی سے کہتی ہے کہ تم ایسا کوئی بھی کام کلمت کرنا جس کی وجہ سے ہمارا سر نیچہ ہو جائے تم نہیں جانتے تمہارے باپ کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا کہ تم نے رمشا کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں کبھی معاف نہیں کرے گا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رمشا کونسی دودھ کی دولی ہوئی ہے کیوں آپ اس کی سائٹ لیتی رہتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے جی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں جانتی ہوں کہ رمشا ویسے ہی بٹک چکی تھی لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی اس لیے میں بھی تمہیں کہنے کی کوشش یہی کر رہی ہوں کہ تمہاری بہن بھی تمہارے سر پہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ تم کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا اور اب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے رمشا کی زندگی تباہ ہو وہ جیسی ہے جدر ہے تم اسے سکون سے رہنے دو ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی برباد کرتے کرتے تمہارا اپنا ہی سب کچھ ختم ہو جائے تمہیں شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ میرا فیصلہ ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی گیم نہیں چلانی چاہ رہا ہے